السلام علیکم اعوذ باللہ میں شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر کے روزوں کے بعد آج وہ لوگ جن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ رکھنا اس کے لئے بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہو تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مدتعام یعنی گہوں یا جو یا روٹی یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز ضرورت مند کو دے آپ چاہیں تو پورے مہینے کا دے سکتے ہیں چاہیں تو الگ الگ دے سکتے ہیں دونوں صورتیں اس کی اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے اسے پیاس بہت لگتی ہو یعنی برداشت کے باہر ہو برداشتی نہ کر سکتا ہو اور پیاس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہو تو اس پر روزہ بھی واجب نہیں ہے لیکن روزہ نہ رکھنے کی صورت میں یہاں بھی وہی صورت ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں وہ ساڑھے سات سو گرام کے ہوں یا جو یا روٹی وغیرہ ضرورت مند کو دے گا تیسرے جس عورت کا وضع حمل قریب ہو یعنی جو حاملہ ہو عورت اور اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے یا اس کے ہونے والے بچے کے لیے جو اس کے شکم میں ہے اس کے لیے نقصاندے ہو تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے اور ضروری ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مدتعام یعنی ساڑھے سات سو گرام کے ہوں یا جو ضرورت مند کو دے اسی طریقے سے جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اس کا دودھ کم ہو اور بچے کی چاہے ماں ہو یا دایا چاہے وہ بچے کو مفت دودھ پلا رہی ہو اگر اس کا رکھنا خود ان کے یا دودھ پینے والے بچے کے لیے نقصان دے ہو تو وہاں بھی یہی صورت ہے وہاں بھی روزہ واجب نہیں ہے اور ہر روزے کے بدلے میں اسے ایک ساڑھے سات سو گرام کے ہوں یا چو یا ان سے ملتی جلتی چیزیں ضرورت مند کو دینا ہے ایک مسئلہ بیماری سے متعلق اور ہے اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر میں منع کیا ہوا آپ کو کہ آپ کے ڈائیویٹیز ہے یا مثلا فلاں مرض ہے تو آپ روزہ نہ رکھئے گا یہ آج آپ کو بخار ہے آج آپ روزہ نہ رکھئے گا آج آپ کو لوز موشن ہو گیا آپ روزہ نہ رکھئے گا لیکن آپ خود confidence میں ہیں کہ ہمارا روزہ رکھنا ہمارے لیے نقصان کا سبب نہیں ہے تو آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے اگر خود آپ confidence میں ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنا چاہیے اس کے برعکس ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی مجھے معلوم ہے کہ مجھے problem ہوگی تو پھر ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم